اسلام علیکم اسے ساجت اسب سے فرام بلینئر انویسمنٹ گروپ آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیپٹل سمارٹ سٹی نے سمارٹ ویلا کے ممبرز پر قیامت بربا کر دیا لیکن اس میں کچھ گوڈ نیوز بھی ہے بیڈ نیوز بھی ہے آج ترٹین سپٹیمبر ٹوانٹی ٹو کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک لیٹر ریسیب ہوا کیپٹل سمارٹ سٹی کی طرف سے جو کہ سمارٹ ویلا کے لیے تھا سمارٹ ویلا کی اگر میں بات کروں تو میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو جتنے بھی لوگ تھے جو ٹین پرسنٹ سے لے کر ترٹی پرسنٹ پہ اپنی بکنگ یا ہولڈ کی ہوئی تھی تو ان کی کینسلیشن ہو گئی تھی کسی کسی کو بھی کوئی فیور نہیں ملا جو کینسل کیا ویڈاوٹ اینڈی نوٹیفیکیشن ان کی بکنگ کینسل ہو چکی ہے جو لیٹر سے جو آپ کا جو پولیسی ہوتی کم نہیں کیا سوسائٹی کی اس رگارڈنگ اس کو دیکھ کے آپ کو وہی سیونٹی فائی پرسنٹ ریفنڈ میں ملیں گے لیکن وہ انانسمنٹ بعد میں ہوگی ابھی کوئی انانسمنٹ نہیں ہو رہی کہ کب آپ کو پیمنٹ واپس مل رہی ہے اچھا اس میں اب گوڈ نیوز کیا ہے گوڈ نیوز یہ ہے کہ کیپٹل سمارٹ سٹی میں سمارٹ ویلا جو ہے اس میں جو ایٹی پرسنٹ سے ہنڈر پرسنٹ تک تے یا جو ایٹی پلس تے جو ہنڈر پرسنٹ تک گئے پہ اس کی جو انسٹالمنٹ ریمیننگ انسٹالمنٹ ہے وہ پرانے پیمنٹ پلین کے مطابق ہی لوگ پیے کریں گے لیکن جو ایٹی پرسنٹ سے نیچے ہیں جو کہ ترٹی پرسنٹ کیونکہ ترٹی پرسنٹ تو کینسلیشن ہو گی تھی لیکن جو ترٹی پرسنٹ سے اوپر سیونٹی پرسنٹ تک ہے ان کی جو انسٹالمنٹ ہوگی جو کنٹینیو کریں گے وہ نئے پیمنٹ پلین کے حساب سے ہوگا جو کہ کرنٹ پیمنٹ پلین ہے اس حساب سے ان کی انسٹالمنٹ بھی آگے فرد وہ کنٹینیو کریں گے اگر کسی نے فیپٹی پرسنٹ دیا ہے تو وہ تو سیف ہے مطلب جو فیپٹی پرسنٹ دیا ہے اور آگے جو فیپٹی پرسنٹ دیں گے وہ نئے payment plan کے حساب سے اپنی installment continue کریں گے اگر کوئی 30% تک ہے تو وہ تو پھر بالکل شروع سے مطلب انہوں نے 30% دی ہوں گے اس سے آگے جتنا بھی ہوگا وہ نئے payment plan کے حساب سے ہوگا آج بھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم کیا کریں دیکھیں میں ہمیشہ پچھلے ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی آپ لوگ کو بتایا بار بار ایک چیز continue کی تھی کہ آپ لوگ ہمیشہ اچھا constant choose کریں دیکھیں آج آپ کو proof بھی ہو گیا کہ آپ کا جو consentence تھا کیا ملا اس کا result کیا ملا دیکھیں میں شروع دن سے جب میں نے یہ ویڈیو بنای تھی کہ 30% جب cancellation ہوئی تھی تب میں نے اپنے سارے جتنے بھی میرے client تھے ان کو میں نے کہا کہ sir آپ continue کریں یا اس سے پہلے بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ continue کرتے جانے آپ نے کیونکہ یہ ایک plot نہیں ہے یہ ایک villa ہے ایک تیار گھر مل اور آپ کو اس کی جو investment plan ہوتے بلکو completely change ہوتے ہیں یہ آپ نے اس کو end user کی طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک end user کی چیز ہے نہ کہ ایک short term investor کیلئے تو آج بلکل لوگوں کو یہ ثابت بھی ہو گیا اور آج آپ سوچ بھی رہنگے کہ اب ہم کیا کریں تو گبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ مجھ سے free ہو کے contact کر سکتے ہیں number mention ہے آپ contact کر کے مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں یا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس strategies کے ساتھ ابھی آپ لوگوں نے کیا continue کرنا یا نہیں کرنا کیونکہ جو cancellation والی بات تھی تو ان کو تو وہ 75% بعد میں ملیں گے اور جو 30% لے کر 79% تک ہے ان کو جو 10 October تک اگر وہ continue نہیں کر رہے تو اس کے بعد ان کو جو refund ہوگا وہ 100% ملے گا لیکن یہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا نا میں اچھا سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کوئی بندہ continue نہیں کر رہا اور اس کو 100% بھی مل رہے تو اس ٹائم آپ سوچیں کہ جس ٹائم آپ یہ invest کر رہے تھے یا اپنے لئے ویلا بک کر رہے تھے تب جو development cost جو تھی construction cost جو تھی وہ کیا تھی اور اب کیا ہے تو اس کے تو میں بالکل میں آپ کے فیور میں بھی یہ نہیں جاؤں گا کہ آپ لوگ اس کو cancel کر دیں یا اپنی payment جو ہے وہ آپ refund کریں میں خیر جو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ مجھ سے contact کر سکتے اگر آپ لوگ کوئی question یا کوئی query or related real estate آپ مجھ سے free ہو کے contact کر سکتے ہیں kindly یہ ویڈیو ان لوگ کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے smart ویلا میں اپنے لئے ویلا بک کیا تھے investment کیتی یا ایک short term investment purpose سے گئے تھے جو کہ آج ان کے لئے ایک بہت ہی ایک bad news ہی ہے bad ثابت ہو سکتا ہے issue بن سکتا ہے ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس مسئلے سے بچے thank you so much اللہ حافظ